اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرے کوکٹر برز کی ماشاءاللہ سے میں نے مٹکی لگائی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مادہ اور نر جو ہے وہ مٹکی کے اندر جانے لگ جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی پاس بریڈنگ جو ہے وہ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے مادہ بھی بھار نکل گئی ہے نر بھی بھار نکل گیا ہے میں آپ کو ایک بات ضرور بروں گا دیکھیں آپ لوگ اپنے برز کو جو ہے وہ ڈسٹر بنائنگ کیا کریں گالا میں ٹھیک ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے مطبع ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ڈسٹر بنائنگ کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے برز انڈے وغیرہ چھوڑ بھی سکتے ہیں میں بھی ہو کے وہ کروسنگ وغیرہ نہ کریں کیونکہ میرے سپیئر کو جو ہے وہ عادت ہے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ بہت ہی اچھا جو ہے یہ لوگ بھیہیب کرتے ہیں تو اس وجہ سے ج جو ہے وہ میں ویڈیوز بھی بنا لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر لیتا ہوں بلکہ یہ کہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کا پیئر جو ہے وہ کنفرم بن چکا ہے بلیڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے مٹکی وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کے آپ مٹکی لگائیں یا پھر آپ باوکس لگائیں اگر آپ بہت ہی غیرہ تھنڈے والے علاقے میں رہتے ہیں تو پھر آپ با مٹکی ہی بہتر ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس کیج بہت چھوٹا ہے اور آپ کے پاس اپشن ہے تو پھر آپ باوکس لگائیں گے تاکہ باوکس بہر آرام سے لگ بھی سکتا ہے اور مٹکی ہمیشہ کیج کے اندر لگتی ہے یا پھر کارونی کیجز کے اندر لگتی ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کیج بڑا ہے تو پھر آپ جو ہے مٹکی لگائیں گے نہیں تو پھر آپ باوکس کو ترجی دیں گے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کس طریقے سے کریں گے باقی آپ کو دیکھ سکتا ہے میرا فشر کا پیئر بھی ہے ماشاءاللہ سے جو کہ انشاءاللہ ان کی بھی بریڈنگ آ جائے گی لیکن ابھی میرا پورا فقر جو ہے وہ صرف کاکٹک برٹس کے اوپر ہے تو دیکھنا آپ کو کاکٹک برٹس کی مادہ جو ہے وہ کیج کے اندر جانا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب بریڈنگ جو ہے وہ تقریباً دو یا تین دن بعد انشاءاللہ پہلانڈا اس کا آ جائے گا اور آپ دیکھیں مادہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میل اور فیمیل کا نہیں پتہ جلتا تو دیکھیں میل جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کا پورا جو ہے وہ یلو چہرہ ہوتا ہے جبکہ مادہ جو ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتے دیکھنا ہے آپ کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا فون ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوکٹیلز کے اوپر اور ان کی موٹیشنز کے اوپر اگر آپ نے کریم کوکٹیل رکھا ہوا ہے تو کریم کوکٹیل کی جو اور انڈورٹ ہوتے ہیں مادہ کی وہ بہت زیادہ لائٹ ہوتے ہیں اور جبکہ نر کے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں تو آپ دونوں پہ جو ہے وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں باقی دھوم وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں مادہ کی دھوم پہ جو ہے وہ نشان ہوتا ہے اور مادہ کی اور نیر کی جو دھوم ہوتی ہے وہ بالکل صاف ہوتی ہے تو یہ نیرین مادہ کا کنفرم آپ کو کروانا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نیرین مادہ کا جو وہ کنفرم کیسے کریں تو بہت آسانی کے ساتھ کنفرم کر سکتے ہیں نیرین آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ مٹکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ مادہ ہے تو اس طرح کے سابقیوں کے آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں پون کاکٹیل میں لیکن اگر آپ کی پاس اینو کاکٹیل ہے مطلب وائٹ کلاش کی جو کاکٹیل ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے باقیوں میں نے وائٹ کاکٹیل رکھے نہیں ہے تو مجھے لے ان کا تعدہ نہیں پتا باقی مجھے تو پون اور کریم کاکٹیل کے بارے میں ہی ماشاءاللہ سے پتہ ہیں دیکھیں اب ماشاءاللہ سے یہ لوگ بھی انشاءاللہ بیٹھنگ کرنے سارٹ ہو جائیں گے تقریباً تو یا تین دن کے اندار انڈام میرے پاس آ جائے کہ میں آپ کو انشاءاللہ ہر روز کے جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیں گا باقی اگر آپ لوگ ان کو اچھے سارٹ کھلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے کوکٹیل بہت بہت اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ کریں گے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے مٹکے لگا دے تو ان کو سارٹ لازمت طور پر دیں اپ دیپنٹ کرتا ہے آپ کے اپن کہ آپ لوگ کونسے سارٹ یوز کرواتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو سارٹ کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویڈ مکم کونسے سارٹ دیں اگر آپ لوگ وہ یوز کرواتے ہیں تو بہت اچھی باتیں نہیں تو پھر آپ لوگ یوز نہ کروائیں یا اس میں سے کوئی ایکabo جو بھی سارٹ اگر آپ کو مدب آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ لوگ وہی یوز کروائے سکتے ہیں سب سے اچھا سارٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ بڈڈہ جو ہے وہ اپنے بٹس کو ریگولر یوز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہے کہ آپ لوگ ان کو پرائیویسی لازمت اور پہلے ان کو چھڑے نہ ان کو ڈسٹرپ نہ کریں تب یہ آپ کی پاس اچھے طریقے سے بریڈنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو امید ہے آپ لوگ کو آج ہی ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نالج ملی ہوگی اگر ملی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب پھر ملتا ہوں آپ کو اسے طریقے کے اور ویڈیو میں میری چینل پر آپ کو اکٹیل اور دیگر پیروڈز کے بارے میں پرینڈنگ ٹپ کی حوالے سے ویڈیوز ملا کرے گی اگر آپ کو بجری پیروڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے کانٹائک کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس کے پر ویڈیو بنا دوں گا اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کہ دوستو پھر ملتا ہوں اللہ حافظ